ادھر بڑی خبر آئی مدھر پردیش کے نئے سی ایم سے جڑی اجین دکشن سیٹ سے ودھائک موہن یادو کو بی جے پی ودھائک دل کی بیٹھک میں نئے سی ایم چنلیا گیا یعنی یہ صاف ہو گیا کہ مدھر پردیش میں شیوراد سنگھ چوہان کا راج ختم ہو گیا موہن یادو نے راججپال سے مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ بھی پیش کر دیا جبکہ شیوراد سنگھ چوہان نے مکہ منتری پد سے اپنا استیفہ دے دیا حالانکہ موہن یادو کا نام سامنے آنا چونکانے والا فیصلہ اس لیے ہے کیونکہ مکہ منتری پد کے دعویداروں میں ان کا نام کہیں نہیں تھا لیکن اچانک ودھائک دل کی بیٹھک میں ان کے نام کا پرستاو آیا اور انہیں نیتا چنلیا گیا جس کے بعد بھوپال کے بی جے پی دفتر کا ماہول ہی بدل گیا ودھائک دل کی بیٹھک ختم ہونے کے بعد تیہ ہو گیا کہ موہن یادو ہی نئے مکہ منتری ہوں گے منچ پر موہن یادو کی دائیں اور شیوراج سنگھ چوہان دیکھے اور بائیں اور پردیش ادھیکش ویڈی شرما ویڈی شرما نے انہیں مٹھائی کھلائی تو شیوراج سنگھ چوہان نے پھولوں کا گلدستہ موہن یادو کو دیا تب ہی موہن یادو نے منچ پر ہی شیوراج سنگھ چوہان کے پاؤں چھو لیا شیوراج سنگھ چوہان نے بھی ان کی پیٹھ تپتپائی لیکن موہن یادو نے ان کا ہاتھ پیٹ سے ہٹا کر اپنے سر پر اگ لیا اور ان کا آشیرواد لیا موہن یادو نے سی ایم پد ملنے پر بی جے پی سنگٹھن کی بھی تاریف کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی موہن یادو مدر پردیش کی اجین دکشن ویدھان سبا سیٹ سے تیسری بار ویدھاک بنے اور ان کے سی ایم بننے کی خبر آتے ہی اجین میں ان کے گھر پر جشن شروع ہو گیا OBC سمودائے سے تعلق رکھنے والے موہن یادو کا نام اس لیے بھی ایم ہے کیونکہ مدر پردیش میں OBC سمودائے کے آبادی 48% مانی جاتی ہے اس لیے انہیں مکہ منتری بنایا جانا 2024 کی لڑائی کے مدنظر بی جے پی کا بڑا دعو مانا جا رہا ہے ان کے سی ایم بننے کی خبر آتے ہی اجین میں ان کے گھر پر آتش بازی شروع ہو گیا آزمان رنگ برنگی روشنی سے نہایا ہوا دیکھنے لگا گھر پر اجانک سرکشا چاک چوبند کرنے کے لیے پولیس کی تیناتی بڑھنے لگی اجین کو مہاکال کی نگری مانا جاتا ہے اور موہن یادو نے گھر میں ہی مہاکال کا بڑا سا مندر بھی بنایا ہوا ان کا پریوار تو موہن یادو کی کامیابی کو مہاکال کا آشیرواد ہی مان رہا موہن یادو کا چناؤی جیون تو زیادہ لمبا نہیں ہے لیکن راجنیتی میں وہ مجھے ہوئے کھلاری ہیں اور بی جے پی میں آنے سے پہلے وہ اکھل بھارتی ودیارتی پرشت سے بھی لمبے وقت تک دھوڑے لے اس کے علاوہ انہوں نے راشتری سویم سیوکھ سنگ کے لیے بھی لمبے وقت تک کام کیا اور مانا جا رہا ہے کہ جاتی ہے سمی کرن کے علاوہ آر ایس ایس سے نزدیکی بھی ان کے سی ایم پد پر چنے جانے کی بڑی وجہ بنی دوزار تیرہ میں وہ پہلی بار اجین دکشن سیٹ سے ودھائک چنے گئے تھے اس کے بعد وہ لگاتار تین چناؤں میں اسی سیٹ سے جیت درج کرنے میں کامیاب ہو شیوراج سنگھ چوہان کی پچھلی کیابنٹ میں انہیں شکشہ منتری بھی بنایا گیا تھا یعنی سنگٹھن میں تو انہوں نے کام کیا ہی انہیں منتری پد پر رہتے ہوئے پرشاسنک انوباف بھی مل گیا موہن یادو کا پہلا لکش دوزار چوبیس کے چناؤں میں مدی پردیش کی انتیس لوگ سبا سیٹوں پر بی جے پی کو جیت دلانا ہوگا